موسیقی ہارویسٹ کر لوں گی تاکہ نیچے سے یہ پھیل کر اور زیادہ گروہ کرے اور اس طرح سے یہ پودینہ جو ہے اوپر سے نہیں بڑھے گا نیچے سے بڑھے گا ورنہ اگر ہم ہارویسٹ نہیں کریں گے تو یہ اوپر سے بڑا ہوتا جائے گا دیکھیں میری لاش کرین سی پتیاں اور یہ پودینہ بھی میں نے بوٹل سے ڈنڈین توڑ کر ہی لگایا تھا اور ویڈیو بھی شیئر کی تھی دیکھیں ان کی گروہ بھی اچھے سے چل رہی ہے ان کو بھی اوپر سے پینچ کر دیں گے اور اتار لیں گے اس کو ہم یوز کر لیں گے اور نیچے سے جو پتیاں نہیں نکلیں گی وہ زیادہ اچھی اور گھنی ہوکے نکلیں گی اس طرح سے ادھر سے بھی ان کو پینچ کر دینا چاہیے کچھ کچھ دنوں کے بعد اوپر سے چاہیے نیچے سے تو اس طرح کرنے سے ان کی گروہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے دیکھیں میرا اچھا سا منٹ اور ادھر سے مجھے چاہیے کچھ دھنیا پودینہ اور دھنیا تو ہمیں ڈیلی کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے اور آج کل افتاری میں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے تو وقتاں فوقتاں ہمیں گھر سے ہی یہ مل جاتا ہے تازہ اور فریش اورگینک اس لئے بزار سے ایک دفعہ بھی میں نے رمضان میں پودینہ اور دھنیا پرچیز نہیں کیا الحمدللہ ڈیلی ہی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے بس اس بکٹ میں اب ہم کچھ اور لگائیں گے اس کی ایک دو بار اور ہارویسٹنگ لے کے اس میں ہم اب کچھ اور لگا لیں گے تو دیکھئے لاش گرین سا اور ادھر سے لے لیں گے ہم دو مولیاں بھی ماشاء اللہ سے یہی پچیس تیس دن میں یا در سے زیادہ پینتیس دن میں تیار ہو جاتی ہیں اور بڑی اچھی ہارویسٹنگ دے جاتی ہیں زیادہ جگہ بھی نہیں لیتی اور چھوٹے موٹے پارٹ میں بھی یہ گروہ کر جاتی ہیں اور ادھر سے لیتے ہیں یہ ہم اپنا انین جو بار بار ہارویسٹ کر چکے ہیں اور آج پھر ہم اسے ہارویسٹ کر لیں گے اور گھر کا دھنیا ہو پدینہ ہو یا پیاز ہو اس کی تو الگ ہی خوشبو ہوتی ہے اور الگ ہی اس کی فیلنگ ہوتی ہے ہارویسٹ کرتے ہوئے کہ ہم اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے کوئی چیز جو ہے وہ ہارویسٹ کر رہے ہیں اور دیکھئے ادھر یہ مولی لگائی تھی چھوٹا سا پیس اور اب اس پر فلاورنگ سٹارٹ ہے یعنی کہ اتنی جلدی اور ادھر جی یہ کیکٹر صاحب دیکھئے آنکھیں نکال کر دیکھ رہے ہیں دو پھول ہیں یہ آنکھیں نہیں ہیں اور بڑی ہی کیوٹ ہیں اور ادھر بے گھونیا اپنی جوبن پر ہے اپنے پیارے پھول اس کے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جب بھی گارڈن میں آؤ اب اپنے ٹیرس پر تو اس کے اوپر سب سے پہلے ہی نظر چاہتی ہے اور بیل بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے چلیں آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ